انو اور اس کے ماں جو غلطیاں یہ ہوتی ہیں اسد کے ساتھ جو جھوڑ بولے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جتا رہی ہوتی ہیں اسد سب کچھ سن لیتا ہے اور اسد کہتا ہے آپ لوگوں نے میرا یقین دوڑ دی ہے میں تم لوگوں پر اندہ اعتماد کرتا تھا آج وہ اعتبار ٹوٹ گیا کہتی آپ تو اسد کی نظر میں مجھے گرانا چاہتی تھی لیکن آپ خود ہی اسد کی نظر میں گیر گئی ہیں عمر کو بھی آپ کے حقیقت پتا چل چکی ہے آپ دو منٹ میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی ہیں اس کا نتیجہ دیکھ لیں خود ہی انو اسے سیوان سے چلی جاتی ہے فرہان میٹنگ کا بہانہ کر کے اسے واپس بلا لیتا ہے بوتیک سے اور کہتا ہے میں نے تمہیں گرد دینا تھا اس لیے بہتاب تھا اگر گرد دینے کے لیے جھوڑ بولا ہے تو ایسے سو جھوڑ بول سکتے ہو تو مجھ سے مجھے کوئی اتراز نہیں کہتی ہے چلو تمہاری بھی شوپنگ کرنی ہے چلتے ہیں روحی گھر آتی آ کر دیکھتی ہے کہ کانچ بکھرا ہوا ہے اسد نیچے بیٹھا پوچھتی کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں تم پر یقین نہیں کر سکا اپنے خونی رشتوں پر یقین کی آج میرا مان ٹوٹ چکا ہے میں بکھر کر رہ چکا ہوں انو اور امی نے اچھا نہیں کیا ماریا آتی ہے عمر کو کہتی ہے مجھے ماف کر دو مجھ سے جذباتی پن میں گلتی ہو گئی ہے کیا تم مجھے ایک پر ماف نہیں کر سکتے ہمارا آنکھیں کھولتا اور کہتا ہے کہ آئندہ مجھے ملنے نہ آنا میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گا ماریا جانے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے جنید گھر آتا ہے اپنی ماں اسے پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہیں عمر ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی بات ہے تم اسے شیئر کریں جب دل پر بہت زیادہ بوجھ بن جائے تو بات کر لینی چاہیے دل ہلکا ہو جاتا ہے جنید کی ماں کہتی ہے نہیں تم تھکے آئے ہو آفیس سے جا کر آرام کر لے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بینہ کہتی ہے شاید امی بدل جائیں روحی کہتی ہے کہ نہیں امی شاید بدل جائیں یا پہلے سے بھی تلخ ہو جائیں کچھ نہیں پتا روحی کھانے کا پوچھنی آتی ہے جنید کی ماں کہتی ہے بتایا نہیں جنید کو بینہ کہتی ہے مجھے لگا تھا آپ بدل جائیں گی وہ کہتی ہے میں نہیں بدلوں گی کبھی بھی خوبصورت اپنی ماں سے ملنے آتی ہے اس کی ماں کہتی ہے میں پریشان ہوں انہو اپنی ماں کے پاس نہیں گھر آگئی جلدی کچھ تو ان کے درمیان میں چل رہا ہے مجھے لگتا ہے بھابی اور عمر کے درمیان بھی کوئی لڑائی تھی جیسے ہی پتہ چلتا ہے فران آ گیا ہے تو فون اٹھا کر کہتی ہے کہ میں فران کو آزماؤں گی اگر وہ میری آزمائش پر پورا میں سارا بزنس اس کے نام کر دوں گی شاید فران کو بے وقوف بنا رہی ہے اور فران بن جائے گا عصد عمر کو سمجھاتا ہے کہ تم سے ماریا بہت پیار کرتی ہے اس کی غلطیوں کو مارک کرتو جذباتی پن میں ہو گئی اس سے غلطی عمر عصد کی بات ماننے کو ہی نہیں آتا